ہمارے پاس ایک مرڈر کیس آیا تھا پولیس ریشن مغلپورا کی جوریسڈکشن سے ایک ایف آئی آر تھی اور اس میں منشن تھا کہ نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے پولیس آفیسر نے یہ کلو دیا کہ ہمیں کرائم سپارٹ سے یہ انفرمیشن ملی ہے مغلپورا کی انویسٹیگیشن ٹیم تھی پانچ کلپرٹس وہاں سے انہوں نے ارسٹ کر لیے تھے اسلام علیکم ناظرین پنجاب پولیس انویسٹیگیشن ونگ پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں مجود الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسس سینٹر سے کیس کو منتقی انجام تک پہنچانے میں مدد فرام کرتا ہے ایسے ہی ایک اندھے قتل کا شراغ ہمارے پولیس کمیونکیشن آفیسر نے کیسے لگایا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں ڈیوٹی کرتا ہوں الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسس سینٹر میں اس سینٹر میں بیسیکلی ہم الیکٹرونک ایویڈنس پروائیڈ کرتے ہیں لاہور کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ڈیفرنٹ پولیس ٹیشن سے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور جو شہر لاہور میں کیمراز انسٹال ہیں ان کی مدد سے جو بھی کرائم کمیٹ ہوا ہوتا ہے اس کا ہم ویڈیو ایویڈنس ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک مرڈر کیس آیا تھا پولیس ٹیشن مغلپورا کی جوریسڈکشن سے وہاں پہ ایک مرڈر کمیٹ ہوتا ہے صبح کے تقریباً سات بجے ہمارے پاس اینیشیل ایویڈنس پولیس کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک ایف آئی آر تھی اور اس میں منشن تھا کہ ناملوم افراد نے قتل کر دیا ہے اس کی ٹائم ڈیمنشن ٹائم سلوڈ کوئی آئیڈیا نہیں تھا ان کے جو مدعی تھے وہ چھ سات دفعہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس دیکھ کے جا چکے تھے جس میں سے ہمیں کچھ بھی مرڈر کے بارے میں انفرمیشن نہیں مل سکی تھی جب یہ کیس میرے پاس آیا تو اس کو پھر سکریچ سے سٹارٹ کیا گیا ہم نے مدعی سے انفرمیشن کلیکٹ کی مرڈر کس ٹائم ہوا ہے مدعی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جی مجھے سات بجے کال آتی ہے کہ جی آپ کے بھائی کا مرڈر ہو گیا ہے میں وہاں سے فوراً پانچ سے سات منٹ کی دیوریشن میں وہاں لوکیشن پہ پہنچتا ہوں اور اپنے بھائی کو ہاؤسپٹل لے کے جاتا ہوں ہم نے وہاں سے ان کے بھائی کو جب وہ ہاؤسپٹل لے کے جاتے ہیں وہاں سے ان کو ٹریک کرنا سٹارٹ کیا وہاں سے ہم نے ساڑھے چھ بجے سے اس کے نیرس لوکیشن کے جو کیمراز ہیں ان کو اس کا باری باری پلے بیک دیکھنا شروع کیا کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی دورانے انویسٹیگیشن پولیس کو جائے وکوہ سے ایک ایسا سراغ ملا جس کی مدد سے پولیس کمیونکیشن آفیسر کیس کی تیہ تک پہنچ گیا ہمیں پولیس آفیسر نے یہ کلو دیا کہ ہمیں کرائم سپارٹ سے یہ انفرمیشن ملی ہے کہ ایک جوتہ وہاں پہ مرڈر کا پڑا ہوا ہے اٹ مینز کہ جو مرڈر کر کے بھاگے ہیں ان کے پاؤں میں ایک جوتہ مسنگ ہے یہ ایک ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کلو تھا ہم نے وہاں سے ہر بائک ولے کو دیکھنا شروع کیا جو بھی ڈبل سواری ایک ہمارے پاس یہ بھی کلو تھا کہ وہ ڈبل سواری ہے اور انہوں نے لائٹ سے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب ہم نے ایک ایک بائک ولے کو فالو کرنا شروع کیا ہمارے پاس ایک بائک ولے ہمیں لگا کے اس کے پاؤں میں ایک جوتہ مسنگ ہے اس کو ہم نے ٹریک کرنا شروع کیا اس کی کچھ کیمرہ میں موومنٹس بھی تھوڑی سی سسپیشیس لگ رہی تھیں انویسٹیگیشن آفیسرز ہمارے ساتھ موجود تھے ان کو ٹریک کرتے ہوئے ہمیں ایک اور بائک ولے ان کے ساتھ ملووث نظر آیا وہ بائک بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے ان کو فال آؤ کر رہی تھی ہمارے پاس کلیر ایمیج آ گیا تھا جس میں اس کا جوتہ نہیں تھا جسے ہمیں یہ شور ہو گیا تھا کہ یہ ہی مرڈررز ہیں ویری نیکس ڈے ہمیں وہاں سے پتا لگتا ہے کہ وہاں پہ جو موغلپورا کی انویسٹیگیشن ٹیم تھی وہاں سے انہوں نے پانچ کلپرٹس وہاں سے انہوں نے ارسٹ کر لیے تھے پنجاب سیف سریز آثورٹی کے نصدہ کیمرے ہر وقت شہر میں کڑی نظر رکھی ہوئے ہیں کسی بھی ایمیجنسی کی صورت میں مدد حاصل کرنے کے لیے ون فائف پہ کال کریں اور غیر ضروری کال سے اشتناب کریں اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ